اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ کہ جب بھی وہ آف سلم سے ملنے آتی تو آف سلم اختراماً کڑے ہو جاتے اس کو پیشانی کو بوسا دیتے بوسا میں مطلب عام طور پر ہم انگریزی میں کہتے ہیں کس اس کو پیشانی کو چومتے اپنی نشدگاہ سے ہٹ کے اپنی جگہ بٹھا دیتے اور اس سے انتہائی محبت تھا کس ہے حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہ سے لیکن حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہ کے تندستی کا یہ حال تھا کہ وہ خود گھر کا کام کرتی مشکے خود بر کے لائے کرتی تھی اور حتی یہ کہ اس کے مشکے بر لانے سے اس کے سینے یعنی چسپ مبارک پر نیل پڑ گئے تھے لیکن ایک دن حضرت آف سلم کی خدمت اقدس میں حاضر ہوئی لیکن حیاء سے یہ غرض نہ کی کہ یا رسول اللہ میرے گھر کے کاموں میں مجھے اتنا تکلیف ہے پھر اس کے شہر حضرت علی رضی اللہ عنہ نے عرض کی کہ یا رسول اللہ فلانہ غزوے میں جو کنیزیں کنیزی میں جو غلام ہوتے ہیں جو لڑائی میں پکڑے جاتے ہیں اور جو عورتیں پکڑی جاتی ہیں اسے کنیز کہا جاتا ہے جو کنیزیں آئی ہیں اس میں سے اگر آپ ایک ہمیں دے دے تو آپ کی بڑی محبانی ہوگی تو نبی علیہ السلام نے سب سے پیاری بیٹی جس سے وہ سب سے زیادہ محبت کرتے ہیں فرمایا کہ ابھی اصحابہ صف کا احتمام نہیں ہوا تو ابھی میں اس طرف توجہ نہیں دے سکتا اگر یہاں دنیاوی حالت میں اگر کوئی اور ہوتا اور اس سے پتہ لگتا کہ میری بیٹی اتنی تکلیف میں ہے بغیر کسی وجہ سے بغیر کسی سے پوچھے کیونکہ پاور اس کے پاس تھا اختیارات اس کے پاس تھے کون اس سے پوچھتا تھا وہ دے دیتا لیکن میری نبی علیہ السلام ایسے قربانی عصار کرنے والا انسان تھا توازو نبی علیہ السلام گر کے سارے کام خود کیا کرتے تھے کیا 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 کرتے تھے خود دودھ دولے تھے بازار سے خود سودھا لائے کرتے تھے اگر اس کے جوتے مبارک پڑ جاتے اس کی گان خٹ کر لیتے اور حتی یہ کہ جتنی بھی کام تھے حتی یہ کہ گردے کی سواری سے آپ سلام کو اس سے آر نہ تھا اور ہر گر کا کام وہ خود کیا کرتے تھے غلاموں سے ایسے بیٹھ جاتے تھے کہ فرق یہ معلوم نہیں ہوتا تھا کہ غلام کون ہے اور آقا کون ہے حتی یہ کہ غریب سے غریب بیمار ہو جاتا آپ سلام اس کے حال پوچھنے جایا کرتے تھے اور جب ایک دن آپ سلام کے لیے لوگ تعظیم کے لیے اٹھے مرحب اختراماً اٹھے تو آپ سلام نے فرمایا کہ اہلِ عجم کی طرح میرے لیے تعظیم کے لیے نہ اٹھا کرو اور حتی یہ کہ ایک شخص ایک دن ایک شخص آپ سلام سے ملنے آیا جب وہ ملنے آیا تو نبوت کا وہ روپ وہ دب دبا اس پہ اتنا تاری ہوا کہ وہ ایسے ترترانے کھانپنے لگا تو آپ سلام نے فرمایا کہ گبراو نہیں گبراو نہیں میں ایک قریشی عورت کا بیٹا ہوں میں کوئی بادشاہ نہیں اس قریشی عورت کا بیٹا ہوں جو اپنے بچے کو یا خود سوکی گوش کھا کر اسے کلایا کرتی تھی آج تک یہاں یقیناً آپ کو سمجھ آیا ہوگا انشاءاللہ نکس ویڈیو میں دوبارہ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے تب تک کے لیے اپنا خیال لگے شیمانا لکھ